استعمال شدہ گاڑیوں کی درامت سے متعلق پالیسی میں تبدیلی اب کتنی استعمال شدہ گاڑیاں درامت کی جا سکتی ہیں؟ کونسی گاڑیوں کو نئی گاڑی تصور کیا جائے گا؟ پالیسی میں تبدیلی سے گاڑیوں کی ٹیمتوں پر کیا فرق پڑے گا؟ FDR نے کونسی گاڑیوں پر ٹیکسس میں اضافہ کیا؟ تمام تفصیلات جانیں اس ویڈیو میں حکومت نے استعمال شدہ گاڑیوں کی درامت سے متعلق پالیسی میں ترمیم کر دی وزارت تجارت نے استعمال شدہ گاڑیوں کی درامت سے امپورٹ پالیسی آرڈر 2022 میں ترمیم کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا وزارت تجارت کی جانب سے جاری ہونے والی اس آر او میں کہا گیا ہے کہ وفاقی حکومت کو حاصل اختیارات امپورٹ ایکسپورٹ کنٹرول ایکٹ کے تحت امپورٹ پالیسی 2022 کے سیکشن 3 میں ترمیم کی جاتی ہے اس ترمیم کے تحت اب کسی بھی ملک سے 2000 کلومیٹر تک استعمال شدہ گاڑیاں درامت کی جا سکیں گی اس سے قبل 500 کلومیٹر تک استعمال شدہ گاڑی درامت کرنے کی اجازت تھی تاہم کسٹمز حکام کو اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ مسکورہ گاڑیاں درامتی سال ہی میں تیار کی گئی ہوں نوٹفیکیشن کے مطابق 2000 کلومیٹر تک استعمال شدہ گاڑیوں کو نئی گاڑی تصور کیا جائے گا امپورٹ پالیسی کے مطابق غیر ریجسٹرٹ گاڑیاں بھی درامت کی جا سکیں گی میڈیا ریپورٹس کے مطابق متعدد درامت کنندگان نے وزارت تجارت سے وقتن فا وقتن رابطے کرتے ہوئے نئی گاڑی کی اضافی مائلیج کو ایک بار معاف کرنے کی درخواست کی تھی ان کا موقف تھا کہ کسٹم پر 500 کلومیٹر سے زائد چلی ہوئی درامدی گاڑی کی گنسائمنٹ روپ دی جاتی ہے وزارت تجارت کی جانب سے اس معاملے کو کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی کو آگاہ کیا گیا اور اس کے بعد امپورٹ پالیسی میں تبدیل کرتے ہوئے دو ہزار کلومیٹر تک استعمال شدہ گاڑیوں کو درامت کرنے کی اجازت دے دی گئی بیرون ملک سے گاڑیاں امپورٹ کرنے والے درامت کنندگان نے حکومت کے اس فیصلے کو غیر ضروری قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس سے عوام امپورٹرز اور معیشت کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا امپورٹر جواد بشیر نے ایک انٹریویو میں بتایا کہ اس فیصلے سے کوئی فائدہ یا نقصان نہیں ہوگا اور نہ ہی قیمتوں پر فرق پڑے گا پہلے پانچ سو کلومیٹر چلی ہوئی گاڑیاں منگوائی جا سکتی تھی اب دو ہزار کلومیٹر تک چلی ہوئی گاڑی منگوائی جا سکے گی جو پاکستان میں نئی تصور ہوگی جواد بشیر کے مطابق اصل ضرورت گاڑیوں کی عمر کی حد میں اضافہ کرنے کی ہے یعنی کار کٹیگری میں پانچ سال اور جیپ کٹیگری میں سات سال پرانی گاڑی درامت کرنے کی اجازت دی جائے اس سے جو ذر مبادلہ پاکستان آئے گا وہ بیرون ملک پاکستانیوں کی جانب سے بھیجے گئے ذر مبادلہ سے کہیں زیادہ ہوگا ٹائمز آف کراچی سے جڑے رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے اور باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں میڈیا رپورٹس کے مطابق ایف بی آر کے جانب سے حال ہی میں سیلز ٹیکس آئیت کیا گیا ہے جس کے نتیجے میں گاڑیوں کی قیمتوں میں اضافہ متوقع ہے ایف بی آر نے روامہ مقامی طور پر تیار ہونے والی یا اسیمبل ہونے والی چودہ سو سی سی سے زائد یا چالیس لاکھ روپے مالیت کی کاروں پر پچیس فیصد سیلز ٹیکس نافذ کیا تھا ایف بی آر کے تخمینے کے مطابق اس فیصلے میں سالانہ بنیادوں پر چار سے ساڑھے چار ارب روپے روینیو جمع ہوگا